بہاولپور شہر آرگر دنواہ کا موسم تبدیل ہونے لگا کم سے کم درجہ حرارت 29 دگری سینڈی کریٹ ریکارٹ کیا گیا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 35 دگری سینڈی کریٹ تک جانے کا امکان ہے مزید جا لیتے ہیں تاہر جو یہاں ہمارے ساتھ موٹود ہیں تاہر بہاولپور کے موسم کا عوال بتائیے نوابوں کے شہر بہاولپور کے موسم کی بات کریں تو آج بظاہر موسم جو ہے وہ تبدیل ہوتا ہمیں نظر بھی آ رہا ہے اور جو موسم کے اشاری ہیں وہ ہمیں کچھ یہ بھی بتاتے ہیں نظر آ رہے ہیں کہ بہاولپور کا موسم جو ہے وہ آنے والے دنوں میں تبدیل ہوگا اور آج صبح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہاولپور میں اچھی خاصی ہوا چل رہی ہے اور ہوا کا ایک فائدہ تو یہ ہوا ہے کہ بہاولپور میں جو سموک کے بازل تھے وہ اس وقت جھٹ چکے ہیں اور بہاولپور میں مکمل طور پر سموک کا خاتمہ ہو چکا ہے دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا ہوایں جو ہیں وہ مزید سموک کو کم کرتی ہیں یا یہ ہوایں جو چل رہی ہیں یہ مزید سموک لے کر آتی ہے لیکن فیلال بہاولپور کا موسم جو ہے وہ خاصا خوشگوار ہے صبح کے اوقات میں جو ہمیں پچھلے تین چار دنوں سے گرمی کی شدت محسوس ہو رہی تھی وہ آج محسوس نہیں ہو رہی ہے آج تھوڑی سی خن کی محسوس ہو رہی ہے اور جیسے بہاولپور میں موسم جو ہے وہ تبدیل ہوتا نظر آ رہا ہے تو خاص طور پر اگر ہم رات کی بات کرتے چلے تو درجہ رات جو ہے وہ مسلسل کم ہوتا نظر آ رہا ہے اور اس کا امپیکٹ جو ہے وہ دن کے درجہ رات پر بھی پڑے گا کیونکہ میکمہ موسمیت کی یہی پرڈکشن ہے آنے والے دنوں کے لیے کہ بہاولپور میں اب دن کے اوقات کا موسم جو ہے وہ بھی اب کم ہوگا اور آنے والے ہفتے کے دوران یہی کہا جا رہا ہے کہ تین سے چار ڈگری سینٹی گریڈ دن کا درجہ رات بھی کم ہوگا تو بہاولپور کے شہریوں کو بتاتا چلوں کہ وہ تیاری پکڑے کیونکہ اب سردی بقاعدہ طور پر بہاولپور میں داخل ہونے کو ہے اور جیسے میں نے بتایا کہ رات کا درجہ رات بھی کم ہوتا ہوا بیس دگری سینٹی گریڈ تک گر چکا ہے تو اس سے اندازہ لگا جا سکتا ہے کہ صبح اور شام کے اوقات میں تو موسم مکمل تبدیل ہوگا لیکن دوپیر اور ساپیر کے اوقات میں موسم جو ہے وہ ایک سی لیڈر ہفتے کے بعد کافیت تک تبدیل ہو جائے گا اور بہاولپور میں بقاعدہ طور پر سردیاں جو ہے وہ انٹری مارے لگی ہیں آج کے اگر ہم درجہ رات کے بات کرتے چلیں تو بہاولپور میں آج میکسیمم ٹیمپریچر تین تیس دگری سینٹی گریڈ دینے کے امکار ہے کل سے جیسے میں نے بتایا کہ درجہ رات میں کمی دیکھنے میں آئے گی اسی طرح سے گزشتہ شب کے کم سے کم درجہ کی بات کرتے چلیں تو بیس دگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے اس سے قبل گزشتہ شب کی بات کرتے چلیں تو اکیس دگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا تھا تو اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر رات کا درجہ جو ہے وہ ایک دگری سینٹی گریڈ کم ہوتا نظر آ رہا ہے ساتھ ساتھ اگر ہم سموک کی جیسے میں نے پہلے بھی بتایا بات کرتے چلیں تو آج بہاولپور میں سموک کی شدد کافی کم دکھائی دے رہی ہے اور ساتھ ساتھ جو ویزیبلیٹی ہے کل تو ویزیبلیٹی جو تھی وہ بھی کافی کم ہو گئی تھی لیکن آج ویزیبلیٹی کافی کلیر ہے اور بظاہر یہی لگتا ہے کہ بہاولپور میں آج کے روز سموک جو ہے وہ کم ہی رہے گی اس کے ساتھ بہاولپور میں خوشک سالے کی بھی بات کرتے چلیں تو تقریبا اب تین ماہ ہونے کے ہیں لیکن بہاولپور میں بارش جو ہے وہ نہیں ہوئی ہے جس کی وجہ سے کچھ موسمی بھی اماریاں بھی بڑھتی دکھائی دے رہی ہیں سموک کا بھی یہی اندیشہ کیا جا رہا ہے کہ خوشک موسم کی وجہ سے سموک کے اثرات جو ہیں وہ زیادہ نمائی ہوتے نظر آ رہے ہیں تو آنے والے دنوں میں بھی کوئی اس طرح سے بہاولپور میں پرڈکشن نہیں ہے کہ بارش ہوگی یا نہیں ہوگی لیکن فیلحال بہاولپور کے شریعوں کو مزید خوشک موسم جو ہے وہ اسی طرح سے برداشت کرنا پڑے گا ساتھ ساتھ دن کے دنانی کی بھی بات کرتے چلیں تو مسلسل کم ہوتا نظر آ رہا ہے ایک سے دو منٹ روزانہ کی منٹ پر کم ہو رہا ہے راتیں بڑھتی جاری ہیں اور اگر ہم آج کے دن کے دن کے دنانی کے بات کرتے چلیں تو دس گھنٹے اور اکاون منٹ پر محیط ہوگا تو یہ بہاولپور کے موسم کا آوال تھا اور آنے والے دنوں میں بھی یہی پرڈکشن ہے کہ بہاولپور کا موسم جو ہے وہ اسی طرح سے کھٹا مٹھا رہے گا دن کے اوقات میں درجات میں مزید کمی ہوگی لیکن جو سموک کا سلسلہ ہے وہ اسی طرح سے برقرار رہے گا لیکن دیکھنا ہی ہوگا کہ ہوایاں چل رہی ہیں اور ان ہواوں کا اثر سے کیا سموک کم ہوتی ہے یا زیادہ ہوتی ہے ہواوں کی اثر سے سموک کم ہوتی ہے یا زیادہ بہاولپور کے موسم کا آوال بتا رہی تھے تاہی جویا بہت شکریہ تاہیر آپ کا رحیمیار خان کے فضا بھی زہر آلود ائر کوالٹی انڈیکس چار سو اکتر پوائنٹس پر پہنچ گیا ہے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت سینتیس ڈگری تک جانے کا امکان ہے جبکہ کم سے کم درجہ حرارت اکیس ڈگری سینڈی کریٹ تک ریکارٹ کیا گیا ہے مزید رحیمیار خان کے موسم کا آوال بتائیں گے آمی بھٹی ہمارے ساتھ موجود ہیں جی آمیر اپ ڈیٹ کیجئے بلکل رحیمیار خان شہر اور گدروں میں آج مطلع بلکل صاف ہے آسمان پر صرف سورج ہے اور اس کے ساتھ سبح کی ہلکی ٹھنڈی ہوا بھی چلے جسے سبح کی جو گرمی ہے پھر جو حبسی اس میں واضح طور پر جو ہے وہ کمی آ چکی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں صبح کا وقت جو موسم خوشگوار ہے تو اس کے ساتھ ساتھ جو جو دن گزرتے جا رہے تو موسم میں تبدیل آنے کا جو سلسلہ ہے وہ بھی جاری ہے کہ رحیمیار خان میں جو جو دن گزرتے جا رہے ہیں موسم گرمی سے جو سردی کی طرف جو ہے وہ تبدیل ہوتا نظر آ رہا ہے رحیمیار خان شہر اور گدروں میں آج زیادہ سے زیادہ جو درجہ تو وہ جو ہے وہ سنتیس انڈی گریٹ تک ریکارٹ کیا جائے گا جبکہ جو کم سے کم درجہ آ رہا ہے تو وہ اکیس انڈی گریٹ تک ریکارٹ کیا جائے گا دن گزرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ دن کے دورانے میں کمی بھی آ رہی اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے تبدیل آنے کا سلسلہ بھی جاری ہے کہ رحیمیار خان میں آسورے جو ہے وہ چھے بچ کر چھتیس منٹ پر ترو ہے جبکہ پانچ بچ کر پینتالیس منٹ پر آسورے جو ہے وہ غروب ہوگا اس کے ساتھ ساتھ اگر ائر کولٹی انڈیکس کو دیکھا جائے تو رحیمیار خان میں ائر کولٹی انڈیکس میں جو ہے وہ سلسل اضافے کا ایک سلسلہ جاری ہے کہ آج بھی جو ائر کولٹی انڈیکس ہے وہ چار سو اکتر پوائنٹ پر جو ہے وہ ریکارٹ کیا گیا ہے مائرین کے مطابق اگر ائر کولٹی انڈیکس جو ہے وہ ڈیٹھ سو سے دو سو کی درمیانوں تو مزرسیت ہوتا ہے لیکن اگر یہ دو سو سے تین سو کی درمیانوں تو انتہائی مزرسیت ہوتا ہے تو اس وقت جو ائر کولٹی انڈیکس وہ تین سو پوائنٹ کو کراس کر کے اب چار سو اکتر پوائنٹ پر پہنچ چکے جس کے بعد شہریوں میں جو وہ بیمارے پھیلنے کے جو خدشات ہیں وہ بڑھنے لگے اور مائرین صحت کی جانب سے بھی شہریوں کو جو ہے وہ احتیاطی تدابیر پر عمل کرنے کے حوالے سے جو ہے وہ آویرنس دی جاری ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے زنی انتظامیہ مینسپل کمیٹی محکمہ تحفظ مولیات محکمہ ذرات متعلقہ اداروں کی جانب سے تحال جو ہے فضائی علودگی کو کنٹرول کرنے کے حوال سے کوئی عملی اقدامات جو وہ سامنے نہیں آ رہے اس کے ساتھ ساتھ محکمہ 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 تحفظ مطابق رمیر خان شہروں کے دنوں میں اندر چوبیس گھنٹوں میں تحال جو ہے وہ بارشوں کے تو کوئی امکان آتی نہیں لیکن اندر چوبیس گھنٹوں میں اسی طرح سے موسم میں تبدیلی جو ہے وہ اس کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے گا امیر جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ انتظامی کی جانب سے کوئی اقدامات نہیں کیے جارے ہیں عملی اقدامات نہیں کیے جارے ہیں اور ائر قوالٹی انڈیکس جو ہے وہ دن بہ دن بڑھتا جا رہے ہیں اور آج چار سو اکتر پوائنٹس پر پہنچ چکا ہے کیا وجہ ہے کہ عملی اقدامات نہیں کیے جارے ہیں انتظامی کی جانب سے بلکل دیکھیں ہر سال جب موسم جو ہے وہ گرمی سے سردی کی طرف تبدیل آتا ہے تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ فضا میں جو ہے وہ جیسے سموگ فوگ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جو فضائی الودگی جو ہے ائر قوالٹی انڈیکس ہوتا ہے اس میں جو ہے وہ اضافہ جو ہے وہ محسوس کیا جاتا ہے لیکن اس وقت رواہ سال جو ائر قوالٹی انڈیکس ہے رہیم ایر خان کا وہ سب سے زیادہ جنبی پنجاب کی تمام ڈسٹریکس میں جو ہے وہ آج کل پہلے نمبر پر جو وہ آجاتا ہے اور اس کی ریزنز جو ہے وہ اس کے اسباب ہیں اس کے اسباب میں جو رہیم ایر خان شہر میں ہر جگہ دھوان چھوڑتی گارے ہیں جن کا نہ تو کوئی چیک انڈ بیلنس ہے اور نہ ہی ان کے دھوان چھوڑنے والی گارےوں کے مالکان کے خلاف جو ہے وہ کوئی پروسیڈنگز جو ہے وہ عمل ملائے جاتی جس میں موٹر وے پولیس بھی شامل ہے ٹریفک پولیس بھی شامل ہے اور ڈسٹریک سیکٹری آرٹی سمید دیگر جو متعلقہ محکمہ تحفظ مولی لیکن ہم نے دیکھا کہ اس پر بھی بہت حد تک کابو پا لیا گیا ہے چالان بھی کیے جا رہے ہیں تو پھر بھی جو ہے وہ ائر کوالیٹ انڈیکس کنٹرول میں نہیں آ رہا ہے بلکل اس کے علاوہ اگر دوسرے اصباب ہیں جو ہی فصل تبدیل ہوتی ہے تو فصلوں کی باقیات کو جہاں وہ کسان اور ذمہ دار جہاں وہ جلاتے ہیں اور اس کی ویسے جو اڑتا دھوان ہے وہ فضاء میں مل جاتا ہے نومبر دسمبر اور جنوری میں جو ہے محکمہ زراد کی جانت سے جو ہر سال کسان اور ذمہ داروں میں جو ہے وہ یہ اویرنس دی جاتی ہے کہ فصلوں کی باقیات کو بلکل بھی نہ جلائے جائے اس کی ویسے فضائی علودگی میں جو ہے وہ اضافہ ہوتا ہے تو اس حوالے سے جو ہے وہ جو اویرنس ہم دیکھتے ہیں کیونکہ محکمہ زراد کے تمام جو ٹیمیں ہیں ان کے ساتھ ہم رابطے میں ہیں تحال جو ان کی جانب سے جو ہے یہ اویرنس جو ہے وہ سنجدگی کے ساتھ کسان اور ذمہ داروں میں جو ہے وہ نہیں دی جاری جس کی وجہ سے اویرنس نہ ملنے کی وجہ سے کسان اور ذمہ دار فصلوں کی باقیات کو جلاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اور اس کی وجہ سے جو فضاء کی جو علودگی ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو بھٹے ہوتے ہیں جو بھٹے ہیں جو زگزگ بھٹے ہیں یا پھر جو ایس او پیز ہیں ان پر تو عمل کر لیں لیکن جو عمل نہیں کر رہے ہیں ان کے خلاف جو پروسیڈنگز ہیں جس میں محکمہ تحفظ مولیات ہیں ان کی جانب سے جو وہ بہت ہی کم دکھائی دیتی ہے اور سوشل میڈیا پر بھی جو متعلقہ اداروں کی جانب سے اس کی کم پیرنگ کے حوالے سے کم دکھائی دیلی ہے رحیمیہ خان کے موسم کائے وال بتارے تھے آمیر بھٹی بہت شکریہ آپ کا ملتان شہر میں سموک کی شدت میں اضافہ سموک کے باعث ہر دنگاہ بھی متاثر چھے سو میٹر تک محدود ہو گئی کم سے کم درجہ حرارت انیس دگری سینڈی کریر تک ریکارٹ کیا گیا ہے موسم کے مطالق احوال مزید جانتے ہیں حسن ملک سے جی حسن بتائیے جی شہر اولیہ ملتان اور گردو نوا کے اگر آج کے موسم کے حوالے سے بات کریں تو ملتان شہر میں ہر جانب سموک کا راج دکھائی دے رہا ہے اور صبح صویرے سے ہی ملتان شہر میں اس وقت مطلع جو ہے وہ دھندلہ دکھائی دے رہا ہے ہر چیز دھندلی ہو گئی ہے ایون کے حد نگاہ جو ہے وہ بھی کافی زیادہ سموک کی وجہ سے متاثر ہو رہی ہے سموک اور اس کے ساتھ ساتھ شیلو فوگ یعنی ملتان شہر میں سموک کے ساتھ ساتھ ہلکی ہلکی دھند بھی دیکھنے میں آ رہی ہے مکمہ موسمیات کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ دھند کے جو پارٹیکلز ہیں وہ تو کافی زیادہ کم ہیں لیکن فضائی آلودگی بڑھنے کی وجہ سے سموک کی وجہ سے حد نگاہ کافی زیادہ متاثر ہو رہی ہے جہاں روزانہ کی بنیاد پر سموک بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے تو وہیں دوسری جانب ڈاکٹرز کی جانب سے تیبی مہرین کی جانب سے شہر ہو لیا کہ باسیوں کے لیے بار بار یہ ہدایات جاری کی جاری ہیں کہ شہریوں کو احتیاطی تدابیر اپنانے کی ضرورت ہے ماسک کے استعمال کو یقینی بنائیں آؤٹڈور ایکٹیوٹیز کے بعد جو ہی اندر داخلوں تو اپنے ہاتھوں کو اور اپنے چہروں کو ضرور دھویں جس کی وجہ سے سموک سے بچا جا سکتے ہیں شہر کے درجہ حرارت کی بات کی جائے موسم کی بات کریں ملتان شہر میں صبح کے اوقات میں تو درجہ حرارت میں نمائع حد تک کمی دیکھنے کو آتی ہے رات کے اوقات میں بھی ہلکی تھنڈی ہوا چلنے کی وجہ سے موسم قدرے بہتر اور خوشگوار ہو جاتا ہے لیکن دوپہر کے اوقات میں گرمی کے شدت نمائع حد تک محسوس کی جاتی ہے اور گرمی کے شدت محسوس کی جانے کی وجہ سے ملتان شہر کا دن کے اوقات میں ابھی بھی درجہ حرارت اسی طرح سے محسوس کیا جاتا ہے آج اگر شہر کے کم سے کم درجہ حرارت کی بات کی جائے آج ملتان شہر کا کم سے کم درجہ حرارت انیس ڈگری سینٹی گریٹ پر ریکارڈ کیا گیا ہے زیادہ زیادہ درزہ حرارت آج شہر اور گردو نوا کا بتیس سے تیتیس ڈگری سینٹی گریٹ تک جانے کے امکانات ظاہر کیا رہے ہیں ہوا میں نمی کا تناسو موسم کے تبدیلی کے ساتھ قدرے بہتر ہے جو کہ نوے فیصد تک ریکارڈ کیا گیا ہے ائر کالٹی انڈیکس کی بات کیجئے تو آج شہر کا ائر کالٹی انڈیکس بترین حد تک آلود ہے جو کہ چار سو پینسٹ پوائنٹس پر ریکارڈ کیا گیا ہے اکستان کے فضائی آلودہ ترینچہر انگلیسٹ میں اگر ملتان کی بات کی جائے تو ملتان آج تیسرے نمبر پر سٹینڈ کر رہا ہے تیبی مہرین کی جانب سے ملتان شہر کے باسیوں کے لیے اسپیشلی دمہ کے مریض اور سانس کی بیماریوں میں مقتلع جتنے بھی لوگ ہیں ان کے لیے اسپیشلی طور پر احتیاطی تدابیر اپنانے کی ہدایت جاری کی جارہیں گے مزید یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آہندہ آنے والے دنوں میں اسی طرح سے سموگ کی شدت برقرار رہے گی بارشوں کے حوالے سے بات کریں تو محکمہ موسمیات کے جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آہندہ آنے والے دنوں میں بارشوں کے کوئی امکانات ظاہر نہیں کیے جا رہے اسی طرح سے سموگ کی شدت مزید بڑھے گی آنے والے دنوں میں سموگ کی شدت بڑھنے کی وجہ سے ویزیبلٹی جو ہے یہ نمائی حد تک ڈکریز بھی ہو سکتی ہے آہندہ آنے والے دنوں کے حوالے سے اگر موسم کے حوالے سے بات کریں تو محکمہ موسمیات کے جانب سے کہا جا رہا ہے کہ بارشوں کا کوئی امکان ظاہر نہیں کیا جا رہا دوپہر کے اوقات میں گرمی کی شدت اسی طرح سے محسوس کی جائے گی رات کے اوقات میں اور صبح صویرے کے اوقات میں درجہ حرارت میں نمائی حد تک کمی دیکھنے کو آئے گی آہندہ چوبیس گھنڈوں کے حوالے سے بات کریں تو آہندہ چوبیس گھنڈوں کے دوران ملتان شہر کا مطلع صاف اور خوشک رہنے کے امکانات ظاہر کیے جا رہی ہیں حسن موسم کا حوال بتا رہے تھے بہت شکریہ آپ کا حسن